سی جے ایف ای یعنی کنیڈین جنرلس فور فری ایکسپریشن نے ٹورانٹو ڈاؤنٹاؤن کے نتھن فلپسکیر پر پاکستان میں دو سال سے پاکستان کی گمشدہ سخافی زینت شہزادی کی بازیافت کی اپیل کرنے کی خاطر گشتہ ویکنڈ پر ایک ریلی کا اتمام کیا سی جے ایف ای کے کیمپین اور ایڈوکیسی کوارڈینیٹر دنکن پائپ نے اس ریلی کا بندوبست کیا ٹیگ ٹیوی سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کنیڈین حکومت کی وساطت سے پاکستانی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زینت کو بحفاظت ان کے والدین تک پہنچائے انہوں نے پاکستانی ہیومن رائس گروپس کا حوالہ دیتے ہوئے اس شبے کا اظہار کیا کہ زینت کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مبینہ طور پر اغوا کر رکھا ہے اس ریلی میں شریک ایک پاکستانی کینیڈین لڑکی آئیشہ نے اپنے تفزات کو یوں بیان کیا موسیقی ریلی میں شریک موسیقی 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 زیند شہزادی کو اگست انیس دو ہزار پندران کو لاہور کی ایک سڑک پر دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا تھا اس اغوا کے تناظر میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سبا اعتزاز سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کی معروف ہیومن رائٹس رہنما ہنہ جلانی کا کہنا ہے کہ زینت کے اغوا کے پیچھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ ہے زینت شہزادی کو اسی طریقے سے فورسبلی لے گئے تھے سیکیورٹی والے اور بعد میں چار گھنٹے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا اور ظاہر ہے اس نے آ کر اپنی فیملی کو بتایا اور اس نے ان کے مطابق یہی بات بتائی کہ ہمیں مجھے کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ لے گئے تھے اور حامد کے بارے میں وہ میرے سے انٹیلیجن کر رہے تھے زینت دو سال پہلے ہندوستان کے پاکستان میں لاپتہ نوجوان نہال حامد انساری کی گمشدگی پر صحفیانہ تفتیش کر رہی تھی ان کے اغوا سے پہلے ایجنسیاں چند گھنٹوں کے لیے زینت کو اٹھا کر لے گئیں اس واقعے کے چند روز بعد زینت خود لاپتہ ہو گئیں اب دنیا منتظر ہے کہ کیا زینت بحفاظت اپنے گھر واپس پہنچ سکیں گی تاہر گورا ٹیک ٹی وی نمبر ون ملٹی کلچرل چینل دس از ٹیک ٹی وی